اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ تمہاری صحت برقرار رہے تم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے چیار چیزیں تم کو ختم کر دیتی ہیں پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا چیار چیزیں انسان کے چہرے کی رونق پر بڑھا دیتی ہیں چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے پرہزگاری، وفاداری، رحمدلی اور دوسروں کی بغیر کہے ان کی مدد کرنا چیار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے پہلا آنکھوں کا خوشک ہو جانا اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی انسان کے آنسوں نہ ٹپکے ہوں دوسرا، دل کا سخت ہو جانا آخرت کی فکر کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی بھی نرم نہ پڑے یعنی کسی غریب یتیم مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحمدلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر انسان کا دل نرم نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کی آپ کا دل سخت ہو چکا ہے تیسرا، امیدوں کا لمبہ ہونا لمبی لمبی امیدیں رکھنا کی میں ابھی یہ کروں گا دس سال بعد یہ کروں گا بیس سال بعد یہ کروں گا اور پل بھر کی خبر نہیں کی موت کب آ جائے چوتھا، دنیا کی لالچ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کی دنیا کی بھاگ دور میں لگے ہوئے ہیں آخرت کو بلکل بھول چکے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کی میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و ایال کو وسیعت کی کی جب میں مر جاؤں تو میرے لئے بہت سا اندن اکھٹا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس دن تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا پس اللہ تعالی نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اے اللہ تعالی صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے پس اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے نمبر ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کی وہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے نمبر دو ایسی عورت جس سے اس کا شہر ناراض ہو نمبر تین مست شرابی کی جب تک کی شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے مفسرین حضرات اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماں تحت ہے خدا کے بعد عورت کے لیے اس کا شوہر کا درجاہی ہے اس طرح والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو چکا ہے مذہب اسلام میں اگر کسی کو سزدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سزدہ کرے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر ہی جنت یا جہنم ہے کیونکہ وہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پاسکتی ہے اور ناراض کر کے جہنم جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائے گا پہلا وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جگڑا چھوڑ دے دوسرا وہ شخص جو مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تیسرا وہ شخص جس کے اقلاق اچھے ہوں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا زامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جو ہنسی مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور میں جنت کے وسط میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا زامن ہوں جو عالی اخلاق کا مالک ہو حکمہ حضرات کہتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں نمبر ایک زیادہ باتیں کرنا نمبر دو زیادہ سونا نمبر تین زیادہ خانا نمبر چار زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور چار چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے نمبر ایک صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا نمبر دو نماز نہ پڑنا یا پابندی سے نہ پڑنا نمبر تین سستی کرنا نمبر چار دھوکہ دینا اس کے علاوہ چار چیزوں سے رزق بڑھتا ہے نمبر ایک راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا نمبر دو بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا نمبر تین مستقل خیرات کرنا نمبر چار ذکر و اذکار کرنا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا محترم حضرات چار چیزوں سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنا نمبر دو لوگوں کی عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اسرار کرنا نمبر تین بغیر معلومات اور بغیر جانکاری کے بحث کرنا نمبر چار کسی غلط چیز کو بے باقی سے کرنا مہمان نوازی پر اللہ تعالی کے انام و اکرام محترم ناظرین مہمان نوازی امبیاء اکرام کا شیوہ رہا ہے اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاقِ حسنہ میں شمار کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت و اکرام کرنے کی خاص تعقید فرمائی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تقریم کرے اور اس کا حق ادا کرے پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور زیافت تین دن کے لیے ہے اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھیرے یہاں تک کہ وہ اسے گناہگار کر دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو گناہگار کیسے کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس ٹھیرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہے جس سے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی آخرت سوارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین